اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفید ربنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور تو اپنے رب سے راضی ہے انسان اپنی رضا مندی اور اپنی خوشنودی کا اعلان تو کر سکتا ہے لیکن سامنے والا بھی راضی ہے سامنے والا بھی خوشنود ہے اس کا اعلان کوئی دوزرہ نہیں کر سکتا لیکن اللہ امام حسین علیہ السلام کی رضا مندی کا بھی اعلان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں بھی تُس سے راضی ہوں اور تم بھی مجھ سے راضی ہو گئے پلٹاؤ اپنے رب کی جانب تم نے اپنے حدف کو بورا کیا تم نے اپنے مشن کو بورا کیا تم نے اپنے ذمہ داری کو بورا کیا نفس مطمئنہ اور عظمت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ہماری گفتبو چل رہی ہے امامت ایک ایسا اہم موضوع ہے کہ حجد خدا نمائند پروردگار کا تعارف اگر ایک انسان کے پاس نہ ہو تو اس کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن دین نہیں ہو سکتا آپ دعا کے اندر پڑھتے ہیں کہ اللہمہ عرف نی نفسک ان لم تعرف نی نفسک لم عارف رسولک اے میرے اللہ تو اپنے نفس کی اپنے ذات کی پہشان کرا دے کیونکہ اگر ہم نے تجھے نہ پہشانا تو رسول کو نہیں ملا سکتے اللہمہ عرف نی رسولک ان لم تعرف رسولک لم عارف حجد تک اے میرے معبود تو اپنے نبی کی اپنے رسول کی معرفت کرا دے کیونکہ اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت نہ کرائی تو ہم تیری حجد کو پہشان نہیں سکتے ہیں وہ حجد دونوں مائندے پروردگار کے جس کے اوپر دین کا دار و مدار ہے اور اس کے بعد کہا اللہمہ عارفنی حجد تک ان لمکہ عارفنی حجد تک ظللتو عن دینی اے میرے معبود اپنی حجد کی ہمیں معرفت کرا دے اگر تو نے اپنے حجد کی اپنے نمائندے کی اگر تعرف نہ کرایا پہچان نہ کرائی تو ہم دین سے گمراہ ہو جائیں گے اللہ کو نہ پہچانا تو رسول کو نہیں پہچان پائیں گے رسول کو نہیں پہچانا تو تیری حجد کو نہیں پہچان پائیں گے اور اگر تیری حجد کو نہ پہچان سکے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم دین سے دور ہو جائیں گے ہم دین سے گمراہ ہو جائیں گے اس لئے پیغمبر اسلام نے کہا من ماتا ولم یعارف امام الزمانہی ماتا میتتن جاہلیہ کہ جو شخص مر جائے اس حالت میں کہ اسے اپنے وقت کے امام کے پہچان نہ ہو تو وہ شخص کے موت جاہلیت کے موت ہوتی ہے لہذا اس اہدوار سے بھی ہمیں عرفان امام حسین حاصل کرنا چاہئے کیونکہ اگر ہم نے امام حسین علیہ السلام کو نہ پہچانا اگر ان کی شنافت نہ ہوئی ان کا عرفان نہ ہوا تو ہمارے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن دین نہیں ہو سکتا ہے اسے لئے خواج آج میلی نے کہا کہ دین است حسین حسین ہی تو دین ہے تو اگر حسین ہی کو نہ پہچانا تو پھر دین کہاں سے آئے گا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین حسین دین بھی ہے اور حسین دین کی پناہ بھی ہے حسین اگر محفوظ ہے تو دین محفوظ ہے اور اگر دین اگر ہمیں لینا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے وجود کو پہچاننا ہوگا عیسائے کریموں کے اندر ایک لفظ کا استعمال کیا گیا ہے اور وہ لفظ ہے نفس مطمئنہ یعنی امام حسین علیہ السلام کے نفس کی جو قولٹی ہے وہ ہے نفس مطمئنہ یعنی وہ نفس کے جو مطمئن ہے اور یہی نہیں بلکہ دوسری قولٹی کیا ہے رازیت مرضیہ یہ وہ نفس مطمئنہ ہے کہ جس سے اللہ بھی رازی ہے اور یہ صاحب مطمئنہ بھی اللہ سے رازی ہے تو جو کریں گے آپ نفس کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے نفس ایک ہی خلق کیا ہے نفس دنیا کے اندر ایک ہے یعنی انسان کے بعد جو نفس ہے وہ نفس ایک ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ نفس امارہ اور ہے نفس لفوامہ اور ہے یا نفس مطمئنہ اور ہے الگ الگ نفس نہیں ہے بلکہ ایک ہی نفس ہے کہ جس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر موم کا کچھ حصہ جو ہے بچوں کو اگر دے دی جائے اسے کہا جائے کہ تم اس کے شکلیں بناو تو ہر بچہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی قابلیت کے مطابق اپنی ایبیلیٹی کے مطابق اس سے جو ہے شکلیں بنائے گا کوئی اپنے ملک نقشہ بنائے گا کوئی اسے جو ہے کسی بچے کی شکلیں بنائے گا کسی انسان کی شکلیں بنائے گا یہ مختلف شکلیں جو ہے وہ بنائے کوئی خلوانہ بنائے گا دیکھیں موم ایک ہی ہے لیکن بچہ اپنی صلاحیت کے عدوار سے اسے شکلیں الگ الگ دے رہا ہے اسی طرح اللہ نے نفس ایک ہی دیا ہے انسان اپنی صلاحیت کے عدوار سے کبھی اسے نفس لبوں بنا دیتا ہے کبھی نفس امارہ بنا دیتا ہے اور کبھی حسین جیسا ہوتا ہے تو نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے تو نفس ایک ہی ہے نفس لبامہ نفس امارہ یہ درجات ہیں انسان نے اس نفس کو کیسے استعمال کیا ہے اگر اس کی خواہشات اس کے اوپر غالب آگئی ہیں تو نفس امارہ ہو جائے گا اگر اس کی عقل اس کے اوپر غالب آگئی ہے شعور اس کے اوپر غالب آگیا ہے تو نفس لبامہ ہو جائے گا لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ مرتبہ پر فائد ہو جائے گا کہ جہاں پر خواہشات کا گزر ہی نہ ہو عقل و شعور کی اس منظر پر پہنچ چکا ہو اتمنان کی اس منظر پر پہنچ چکا ہو کہ اللہ کہتا ہے اے نفس مطمئنہ تو پلٹ آپ نے رب کی جانب تو امام حسین علیہ السلام کو یہاں پر نفس مطمئنہ کہا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو امام حسین علیہ السلام کی عظمت ہے یا کسی بھی عظمت کو یا کسی بھی شخص کو پہتان نہ کرو تو کچھ مرحلے ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کا حسب و نصب دیکھا جاتا ہے اس کا حسب و نصب کیا ہے اس کے بعد سکت کارکردگی اس کی فعالیت اس کی ایکٹیوٹیز دیکھی جاتی کہ اس نے کیا کیا ہے کرنا میں کیا ہے تو اگر حسب و نصب کی بات ہو تو امام حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر اسلام نے خود فرمایا ہے اللہ عنہ اللہ عنہ اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہیں خطاب کرنے کے بعد کہتے ہیں کیا تمہیں میں ایسے عظیم شخص کا تعرف کراؤں کہ جس کے دادہ سے یا دادی سے پہتر کوئی رہی ہے کیا میں تمہیں ایسے افضل ترین شخص کا تعریف کرا ہوں کہ جس کے باپ سے بہتر جس کے ماں سے بہتر کوئی نہیں ہے کائنات میں کیا میں تمہیں تعریف کرا ہوں کہ اس کے نانا اس کے نانی سے بہتر کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے اصحاب کے اندر سقوط تاری ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں وہ کون ہے کہ دادہ و دادی کے اعتبار سے نانا و نانی کے اعتبار سے ماں اور باپ کے اعتبار سے وہ شخص سے بہتر کائنات کے اندر کوئی ذات نہیں ہے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو بلد کیا اور کہا اسے پہچان لو اس ذات کو اس کے دادہ سے بہتر کوئی دادہ کائنات کے اندر نہیں ہے اس کا دادہ کون ہے جناب ابو طالب جسے محسن اسلام بھی کہا جاتا ہے اور محسن پیغمبر اسلام بھی کہا جاتا ہے اس کے دادی فاطمہ بنت اصد کہ ایسے ایام ہے کہ جب انسان کے شکم کے اندر کوئی بچہ ہوتا ہے اور اگر کوئی دیوار گرنے والی ہوتی ہے تو وہ پیچھے ہڑ جاتی ہے لیکن یہ وہ خاتون ہے کہ جب دیوار ہٹی ہے دیوار شگافتہ ہوئی ہے تو پیچھے نہیں ہٹی ہے بلکہ آگے پڑی ہے کیونکہ اللہ نے انہیں بلائی تھا بھی بلائی نہیں گئی نانہ و نانے کے اعتبار سے جناب پیغمبر اسلام کے کائنات کے اندر کہ جہاں پر رسالت ختم کر دی گئی نبوت کو ختم کر دیا گیا اور ان کی انانی سے بہتر بھی کوئی نہیں ان کے باپ سے بہتر بھی کوئی نہیں جسے کل ایمان کہا گیا ہے ان کے ماں سے بہتر بھی کوئی نہیں کہ جس کا احترام خود نبی آخر کیا کرتے تھے بیٹی کے اعتبار سے نہیں کرتے تھے بلکہ بزرط الرسول کے اعتبار سے کرتے تھے یہ میری رسالت کا ٹکڑا ہے تو یہ تعلق کر آیا صاحب کے درمیان میں اور کہا کہ اس سے بہتر کائنات کے اندر کوئی شخص نہیں ہے اس کے حسب و نصب بر اس کا نصب ایسا ہے کہ اس سے بہتر کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے تو امام حسن علیہ السلام نصب کے اعتبار سے کارنامے کے دور سے اگر آپ دیکھے آپ آئے دنیا کسی بھی رہنمہ اور پیشوہ کو مانتی ہو یا نہ مانتی ہو اگر اس کے دل کے اندر ذرا سی بھی رمق حیات باقی ہے تو وہ حسین کا نام لینے کے لیے فخر سمجھتا ہے اگر کسی کے جگر کے اندر ذرا سا بھی اگر سوچنے سمجھنے کے صلاحیت ہے اس کے اندر عقل و شعور پائے جاتا ہے اس کے بعد قلب و جگر پائے جاتا ہے تو حسین نے قصیدہ پڑھنے کے لیے تیار ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اسلام ہی نہیں بچایا ہے بلکہ آبرو اسلام کے ساتھ بشریت کو بھی بچایا ہے آپ دیکھیں اگر کوئی انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا فریضہ حج پورا ہوتا ہے یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ تمہیں اتنا سواب ملا اتنا سواب ملا لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس فریضہ حج کو ایسا زندہ رکھا ہے کہ اگر حج کرنے جاؤ گے تو فریضہ حج پورا ہوگا لیکن اگر امام حسین علیہ السلام کی زندہ کے لیے جاؤ گے تو ستر حج کے سواب ملے گا ستر حج کے سواب ملے گا نبے حج کے سواب ملے گا کیوں کیونکہ اس آبرو کعبہ کو بچانے والے کا نام حسین ابن علی ہے جس نے آبرو کعبہ کو بچایا ہے ورنہ آلاج حج ہوتا نہ خانے کعبہ ہوتا آج قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں اس قرآن کو نوکہ نیزہ پر چڑھ کر کے امام حسین علیہ السلام نے نوکہ نیزہ پر سوار ہو کر کے امام حسین علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کی ہے تاکہ تمہیں بتا سکے کہ حسین کا قرآن سے رابطہ کیا ہے آج جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ نمازیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس نماز کے اندر روح جو ڈالی ہے تو وہ وہ ہوتی ہے جو عام انسان پڑھتا ہے لیکن ایک وہ نماز ہے جو انبیا پڑھتے ہیں ائمہ پڑھتے ہیں دونوں کے اندر فرق ہے ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو ہم اقامہ یہ نماز نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم اعادے نماز کرتے ہیں نماز کا اعادہ کرتے ہیں نماز کو پڑھتے ہیں نماز کو انجام دیتے ہیں لیکن جب امام حسر علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں تم کیلئے کہا جاتا ہے کہ آپ نے نماز کو قائم کیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے جب امام حسر علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں دونوں کے اندر فرق ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں کوئی مومن متقی پر ہزار نماغ پڑھتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں لیکن امام جب کوئی نماغ پڑھتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کیوں اس کے بعد عوط بسارت پائی جاتی ہے اسی لئے تو مولا اگران سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ جس خدا کی عباد کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے تو مولا نہیں کہا تھا کہ میں اس خدا کی عباد کیسے کر سکتا ہوں جس تو میں نے دیکھا نہ ہو تو یہ عقام نماز کرنے والے ہیں عیاد نماز نہیں بلکہ عقام نماز کرنے والے ہیں یہ تو مولا اگران نے کہا کہ میں اس خدا کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں جس خدا تو میں نے دیکھا نہ ہو لیکن میں نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ امام حسین علیہ السلام نے عقام نماز کیا ہے اور نماز کو قائم کیا ہے نماز کا جو ہے اقامہ کیا ہے اور اس طرح سے کیا ہے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہے تھے اپنے سامنے ہمیں سمجھتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے وہ سمجھتے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کا جو ہے وجود ان کے سامنے تھا گویا تو وہ کون کر سکتا جو صاحبِ بصیرت ہوتا ہے انسان جس کے اندر بصارت ہوتی ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب قربانیاں دے رہے تھے تو رفتہ رفتہ آپ کے چہرے کے اندر جو بشاشیت آ رہی تھی جو رونق آ رہی تھی اس رونق کو دیکھ کر کے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ انسان اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے اپنام سکون قرار کوئی بیچینی نہیں تھی کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ لقائے پروردگار کے لیے امام حسین علیہ السلام قربانی دے رہے تھے تو یہ امام حسین علیہ السلام اور یہی نہیں بلکہ اس نفس مطمئنہ کے مالک نے اپنے دوستوں اور اپنے احباب اور اپنے انسار کی ایسی تربیت کی ہے کہ ان کے درمیان بھی وہی قیفیت تھی شبہ آشور لوگ دوسرے سے مذاق کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ مذاق کا موقع نہیں ہے کہا مذاقی کا موقع تو ہے یہ آخری رات ہے ہماری کل ہم خدا کے سامنے پیش ہو جائیں گے ہمیں کیا فکر کسی چیز کی ہمیں منزل تکھا دی گئی ہے ہمیں مقصد بتا دیا گیا ہے ہم پیشے پر بدگار جانے والے ہیں اس سے بہتر موقع اور کون آ سکتا ہے خوشی کا تو ایسی منزل پر امام حسن السلام نے پہنچا دیا کہ وہ اتمنان و سکون و قرار پائے جاتا تھا کہ جہاں پر تمنائے موت پائے جاتے تھی جہاں پر تمنائے موت پائے جاتی تھی اور یہ نہیں بلکہ شروع سے جس جس کی تربیت امام حسن السلام نے کی ہے اس کے اندر یہ قیفت پائے جاتی تھی جناب حبیب نے مظاہر کے لیے ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ امام حسن آگے آگے جا رہے ہیں اور حبیب نے مظاہر پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کی پیروں کی خاک اٹھا کر کے اپنے چہرے پر ڈالتے ہیں اپنے مولوں پر ڈالتے ہیں پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ وہ بچہ ہے جو اس حسن پر قربان ہونے والا ہے یہ ابتداء سے تعلیم تھی امام حسن علیہ السلام کی اپنے مشن کا تعرف کرا رہے تھے مسلسل کہ حبیب نے مظاہر عرفان حسن اتنا رکھتے تھے کہ جب امام حسن علیہ السلام آگے چلتے تھے تو آپ پیچھے سے ان کے پیروں کے خواب اٹھا کر اپنے چہرے پر ڈالتے تھے یعنی گویہ قربان ہوتے تھے میں آپ پر قربان میں آپ کے قدموں کی نیچے خات پر قربان ہو جاؤں یہ حبیب نے مظاہر کے مرتبہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اسی محبت کی بنا پر اپنے اس حبیب کو یاد کیا ہے نرگہ یادہ کیا ہے جناب حبیب نے مظاہر کو یاد کیا ہے کہ جب مسلسل لشکر بلشکر آ رہے ہیں اور فضاء کے بتاتی ہیں کہ شہزادی اب شمر کا لشکر آیا ہے اب خولی کا لشکر آیا ہے اب عمر ساتھ کا لشکر آیا ہے تو جناب زینب کہتی ہے اپنے بھئیہ کو بلائے کہتی ہے بھئیہ اس دنیا کے اندر آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے کہ آپ کا دنیا میں چاہنے والا کوئی نہیں ہے پھر اس کے بعد جناب زینب کبرہ نے یاد دلایا کہ آپ کا ایک دوست بھی تو ہے آپ کا ایک دوست ہے حبیب نے مظاہر اسے آپ خبر لکھ لیے تو امام حسین علیہ السلام نے بہن کے فرمائش کے مطابق حبیب نے مظاہر کو خط لکھا اور کہا کہ حسین نرگیادہ میں گھرا ہوا ہے امین دوست اور اس وقت کیا جب نے لکھا رجل فقیح لکھا ہے جناب عمر مظاہر کو کہ یہ حسین علی کا خط ہے یہ حسین غریب کا خط ہے رجل فقیح کے نام پر اور یہ خط پہنچا ہے تو حبیب کے زوجہ نے جب پڑھا ہے حبیب نے کہا کیا لکھا ہے کس کا خط ہے کہا حسین ابن علی نے خط لکھا ہے اور تمہیں یاد کیا ہے تو کہا تمہارا ارادہ کیا ہے حبیب نے کہا میں بڑھا ہو چکا ہوں میں انداد کیا کر سکتا ہوں میں مدد کیا کر سکتا ہوں یہ گویا حبیب اپنی زوجہ کا انتحان لے رہے تھے اور ایک پر تو زوجہ نے کہا کہ اگر تمہیں جانے میں تعامل ہے نماز رسول تمہیں بلا رہا ہے حسین ابن علی تمہیں بلا رہے ہیں اور تم تعامل کر رہے ہو تو تم گھر میں بیٹھو یہ تمہاری زوجہ جانے کے لئے تیار ہے کیونکہ وہاں پر حسین کی بہن زینب کو برا بھی تو ہے حسین کے بہن امم کلسوم بھی موجود ہے وہاں پر لہذا میں جانے کے تیار ہوں اس کے بعد حبیب نے کہا میں نے تمہارا انتحان لے رہا تھا ایک مردہ غلام کو کہا گھڑا لے کر کے جاؤ غلام بھی کوفے کے باہر ہے اور بار بار اس گھوڑے سے کہہ رہا ہے سواری سے کہہ رہا ہے اگر میرا آقا آنے میں تاقیل کرے گا اگر میرا آقا آنے میں تاقیل کرے گا تو میں تم پر سوار ہو کر کے حسین کی مدد کے لئے جاؤں گا اللہ اکبر حسین اتنا غریب ہو گیا حسین اتنا غریب ہو گیا کہ غلاموں کا غلام بھی حسین پر قربان ہونے کے لئے تیار ہے ایک مردہ حبیب آتے ہیں قرآنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور قربانہ پہنچتے ہیں ابھی گرد نمودار ہوتی ہے جو حسین ابن علی نے کہا اے عباس اے علی اکبر جاؤں میرا دوست آ رہا ہے میرا بچپن کا ساتھی آ رہا ہے جا کے استقبال کرو ایک مطبعہ عباس آگے بڑھے علی اکبر آگے بڑھے اور پڑھنے کے بعد استقبال کیا خیمے کے پاس لے کر کے آئے حسین کے پاس قریب آئے اور آنے کے بعد آقا آپ کا حبیب تیار ہے آپ کا دوست تیار ہے میں انداد کے لیے آ گیا ہوں اتنے میں کنیز پرزہ باہر آئی اور آنے کے بعد کا حبیب تمہیں ایک پیغام دینا ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ زینب کبرہ نے تمہیں سلام کہا ہے زینب کبرہ نے تمہیں سلام کہا ہے اے عزیزو جیسے ہی زینب کبرہ کا سلام پہنچا حبیب نے سرو سینہ پیٹا ہائے براقہ اتنا غریب ہو گیا کہ شہزادی مجھے سلام کہہ رہی ہے شہزادی مجھے سلام کر رہی ہے اے آقا مجھے زندہ نہیں رہنا ہے مجھے قربان ہونا ہے ایک مرتبہ حبیب جاتے ہیں اور جانے کے بعد ہزاروں کو واصلے جہنم کرتے ہیں اسی لوگوں کو جناب حبیب نے مظاہر تے مارا ہے اور ایک مرتبہ مارنے کے بعد مارنے کے بعد وہ بڑھا آدمی اسی سال کے جناب حبیب نے مظاہر ہے کب تک جنگ کرتے بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں ایک مرتبہ تلوار کا حملہ ہوتا ہے آپ کے اوپر نیزوں کے بارش ہوتی ہے آپ کے اوپر حبیب ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں آواز دیتے ہیں السلام علیہ کے یا آباب اللہ حسین کو مدد کے لیے نہیں مکارا ہے بلکہ حسین کو سلام کہہ کیونکہ اس دوست کو معلوم تھا کہ میرا آقا صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے اے عزیزو حبیب کا لاشا حسین لے کر کے آئے ابباس نے کہا آقا لاشا مجھے دے دیجئے کہا نہیں حسین نے کہا نہیں یہ میرا مہمان ہے میرا بچپن کا دوست ہے ایک مدد گنجے شہیدہ میں لے کر کے آئے آنے کے بعد بیبیوں کو بلایا اور بیبیوں سے کہا آگے میرے دوست پر سلام کرو حیقر نے آگے سلام کہا ایک نوحہ پڑا اے حبیب خوشہ بحال کہ تم نے حسین پر اپنے آپ کو قربان کر دیا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا عَلَيْهِ اِرَاجُهُ رَزَنَّ قَزَائِهِ وَتَسْلِيمَا لِمْ رَحْمَ